ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہونا بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو ایک حد تک برداشت کرو سمجھ رہے ہو ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے کمبغت نشا بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے میں نے کہا یہ نہیں صدرے کا طلاق لے لو کہنے نہیں نہیں دل تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بڑی زبردست تغریر کرنے تھے وہ اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو صدار دے گا میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہے گا تو صدار بھی دے گا لیکن ہم ہی نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا جو ایسرال ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھئی اللہ اگر بتا دے کے میں صدار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے اللہ نے کب گارنٹی لیئے کہ سارے بگڑوں کو میں صدار ہوں گا گارنٹی لیے اللہ نے تو تمہارے دامات کو تمہیں بلکل ٹھیک بنا دوں گا اللہ نے تو کہیں نہیں کہا بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انکا لا تحدي من احببتا ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی آپ کے دامات کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی آپ کس کھیت کی مولی ہو نہیں آرہی سمجھ میں تو رہنے تو بھائی میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا یہ کیسے سینس کی چیزیں ہیں مسلمان ہونا سینس لیس ہونا دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ جتنا نیک کہلائے گا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے یہ کریں گے دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آسکتا پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آگیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی ایک حد تک اس کو مولت دو بھائی انسان کا بچہ بن جا بہت ہو گیا نہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے ایک خاتون کا کلفون آیا بیس سال مخنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے سمجھ رہے ہیں ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ میاں کو نہیں پتا میاں تھوڑی اپنے آپ کو مخنچو خود سمجھتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہے ہیں بیس سال گزار دیئے بیس سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بی بی کا اور یہ اس امید پر کہ آج دین آج راستے پر آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے میں نے مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی ٹھیک ہے نا تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ دو آنسو بھا لیتا کہ اتنی اچھ میں تو تم پر مرا جا رہا ہوں تو مرا جا رہا ہے تو پیسے خرچ کرنا خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں دو محبت کے بول میں نے کہا آپ جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتہ ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گئے ہیں اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کر آ رہا تو میں نے کہا اس کا خصور نہیں ہے کس کا خصور ہے آپ کا خصور ہے یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا خصور ہے تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارہ کرو اس کے ساتھ کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگاو ہے نا مخن چکا طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی لوگ بولیں گے شوہر لس خاتون ہیں اور عزتوں سے کھیلیں گے ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وجہ کیا ہے اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے بولتے کیوں نہیں بھائی غلطی ہوئی ہے اسلام گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے استخاروں کی بھیٹ مجھ چڑھاؤ ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دیئے مسئلہ ہو گئی میں نے کہا نہیں ہوئی جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے کہ نہیں پھر بھی میں کر استخارہ نکالنوں اتمنان کے لیے میں نے کہا طلاق کے اتمنان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں تو اگر بندہ دو نمبر ہے آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی داماد لائن پہ نہیں آرہا استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں عورت میں بھی مرد میں بھی وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہیں ایک حد تک بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا بچی پاگل عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں پتا ہے آپ کو خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں ایسا نا چھوٹے چھوٹی باتوں میں داماد کو چتراؤ لگانا شروع کر دو ہم بھی کسی کے داماد ہیں ٹھیک ہے نا تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا اسٹریس کی طرف جا رہی ہیں ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے ایسے موقع پہ بھائی بھائی انسان کا بچہ بن جا نہیں تو نہیں میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں اُلٹے اُلٹے اللہ معاف فرمائے ایک صاحب نے مشورہ ہی میری بچی کہ یہ میں نے کہا اس کو فوراں ساس سے کیا کر دو الگ ساس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی بعض ساسوں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں بعض ساسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں الحمدللہ کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ساسیں بہت ہی اچھی ساسیں ہیں آپ کو پتہ ہیں نا واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجھا رہے ہیں لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے خامخہ میں تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہی میرے گھر میں بیٹے گی ایسی کی تیسی نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی زندگی تباہ ہو جائیں گے اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں ہائے میری ماں ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں اٹھائیس روٹییں ایک ساپ پکھا رہے تھے اپنی بیوی سے ماں کا حکم تھا سب کے لیے مجھے انہوں نے آکے بتائے میری بیوی اٹھائیس روٹیاں بناتی ہے تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پر بیان کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں پتا چلے گا کسی کو پرانا قصہ ہے تو میں نے کہا اٹھائیس کہ انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں اتنے اببا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں اور وہاں بھی اببا کی تو خیر بنتی ہیں چلو وہ تو بننی چاہیے ہیں اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے تین ٹائم صبح اٹھائیس پرانٹے دوبہ اٹھائیس روٹ میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے پھر بھی یہ کیا ہے زیادتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو کیا کہتے ہیں اس کو خباز جو ہوتے ہیں نا عربی میں اردو میں کیا کہتے ہیں وہ جو روٹیاں پکانے والا خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہے ہیں وہی غلطی بار 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 کر کر کے کر کر کے کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈھٹا رہتا ہے پھر بھی اسی پہ ڈھٹا رہے گا اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے غلطی کو پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلوے ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اتنے دودھ کے دھلوے ہم لوگ اور پھر اگر ہو جائے تو اگلا اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو تو وہ بھی نہیں ہوتا پھر وہ غلطی الیکشن میں دیکھ لو نا ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو میں تو اندرونے سندھ گیا ہوں وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی ہمیں کھا گئی میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو کہہ رہے ہیں سائن ووٹ تو دیں گے نا سائن قوم کا مسئلہ ہے ہم نے کہا دو پھر پھر روتے کیوں ہوں کراچی کا حال دیکھ لو جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے تباہ کیا جنہوں نے الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں تین آدمیوں نے محنت کیا جنرل مشرف نے ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ حالانکہ کراچی کو ٹھیک تھاک طریقے سے بھولو بھائی بنا دیا تھا اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی جنرل مشرف سے تو ہمارے چلیں دوسرے اختلاف آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں وہ جس نے لوٹا ہے نا جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہے ہے بھائی کام چلا گیا اب یہ ازان بھی ہونے والی ہے مدرہ دو منٹ میں وہ بات سمیٹ گئے پھر نماز کے بعد تھوڑی در آج گریبی لگا دیں گے کیا خیال ہے بیان لیٹ شروع ہوئے نا تو نماز کے بعد پندرہ بیس منٹ کی ہم گریبی لگائیں گے آج ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں بیٹھیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا بیان کرتا اگر دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہو سمجھ رہے ہیں تو مسجد بھری بھی اچھا لگتا ہے نا آدمی بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو دو چار آدمی بیٹھ جائیں گے پھر بھی بول لیں گے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن اگر آپ لوگ پندرہ بیس منٹ بیٹھ جائیں گے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی تو میں یہ اس پر بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے سمجھ رہے ہو اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ